بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ روسی صدر نے جوانوں کو فوجی ٹریننگ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ایٹمی بجلی گھر پر حملے کی صورت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلے گی انٹرنیشنل اٹومک انرجی امریکی تاریخ میں کسی بھی سابق صدر پر فرد جرم آئد ہونے کا پہلا واقعہ چیف جسٹس ملک کو انارکی کی طرف ناندھکیلیں ہماری بات مانیں رانہ سناولہ پوری قوم قانون کی حکمرانی کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے امران خان ایٹمی ممالک ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں روس ران نوامی تہوار منانے والوں کے جلوس نے مسجد کے باہر نارے بادی شروع کر دی بھارت کرکٹ میں تکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے جیسے وہ کرکٹ کی سوپر پاور ہو امران خان مسرسل ڈپریشن اور بیچینی آپ کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیتی ہے تحقیق نظر بھٹکانے کی ضرورت نہیں چاند دیکھنے کا تین سو پچاس سال قدیم طریقہ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفسیر کی جانے پر روس کے صدر پیوٹر نے ملک کے ایک لاکھ سنتالیس ہزار جوانوں کو فوری طور پر فوجی ٹریننگ میں شامل کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے حکم کے مطابق روس کے اٹھارہ سے ستائیس سال تک جوانوں کو فوجی ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے گا روسی صدر نے گزشتہ سال ستمبر میں بھی ایک لاکھ بیس ہزار روسی جوانوں کو فوجی ٹریننگ میں شامل ہونے کو کہا تھا اس درمیان روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی جوانوں کی فوجی ٹریننگ کا فوجی کاربائیوں یا جنگ میں شمولے سے کوئی تعلق نہیں ہے روس کے قوانین کے مطابق سبی لڑکوں کے لیے اٹھارہ سال سے ستائیس سال کے درمیانے حصے میں ایک سال کی فوجی ٹریننگ لینا لازمی ہے پچھلے سالوں کے دوران بھی موسمِ بہار اور موسمِ خضا میں ایک لاکھ تیس ہزار روسی جوانوں کو فوجی ٹریننگ کے لیے بلائی جاتا رہا ہے چیف جسٹیس آف پاکستان نے کہا ہے کہ کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں کیونکہ وہ عوام کے نمائدے ہیں چیف جسٹیس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دین رکنی بینچ نے انتخابات التواخ کے لا خلاف عمران خان کی درخواست کی سماد کی پاکستان بار کونسل کے چیرمین ایگزیکٹیو کونسل عدالت میں پیش ہوئے اور چیف جسٹیس کو فل کورٹ بنانے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ بنائیں یا کم از کم فل کورٹ میٹنگ کی جائے جس پر چیف جسٹیس نے ان سے کہا کہ اس پر ہم سوچ رہے ہیں ججز کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں بہمی اعتراف اور شاہستہ گفتگو پہلے بھی ہوئی اور بعد میں بھی لیکن میڈیا اور پریس کانفرنس سے تیل ڈالا گیا عدالت نے سارے معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا کچھ لوگ چند ججز پر تنقید کر رہے ہیں کچھ دوسرے ججز پر تنقید کر رہے ہیں ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں گے سماعت کے بعد کچھ ملاقاتیں کروں گا توقع ہے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر تلو ہوگا اٹورنی جنرل نے کہا کہ عدالت سے گزارش ہے کہ پچھلے درجہ حرارت کو کم کیا جائے چیف جسٹیس نے کہا کہ ججز کو دفاتر سے نکال کر گھروں میں قید کیا گیا موجدہ ہوا کہ ججز واپس دفاتر آگئے نوے کی دہائی میں کئی بہترین ججز واپس نہیں آسکے آئین جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اسمبلی کی مدت ہوتی ہے اور ہاؤس کے سربراہ کو تحلیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے نوے دن کا وقت اپریل میں ختم ہو رہا ہے چیف جسٹیس نے رماغ دیئے کہ صدر نے نوے دن کی مدت کے پندرہ دن بعد تاریخ دی صدر کو الیکشن کمیشن نے حالات نہیں بتائی تھے صدر کو حلا سے اگہ کیا ہوتا تو شاید تیس اپریل تاریخ نہ آتی عدالت کے سامنے مسئلہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ کا ہے عدالت کو ٹھوس وجہ بتائیں یا ڈائیلوگ شروع کریں اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو آئینی کردار ادا کریں گے عدالتی فیصلہ با اختیار ہوگا فل بینچ کے حوالے سے چیف جسٹیس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات تمام ججید دستیاب نہیں ہوتے سپریم کورڈ نے اٹارنی جنرل کی فل کورڈ بنانے کی درخواست فلحال مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماس سو وار ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ڈریکٹر جنرل نے یوکرین کے پاور پلانٹ پر حملے کی صورت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے انہوں نے یہ بیان زاپو روز رائی نیو کلیر پاور پلانٹ کا دورہ کرنے کے بات دیا ان کا کہنا ہے کہ اس نیو کلیر پاور پلانٹ کے اطراف کی شورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ اسکری سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے ڈریکٹر جنرل نے یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد دوسری بار اس نیو کلیر پاور پلانٹ کا دورہ کیا ہے یہ پاور پلانٹ سوویت یونین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا یوکرین کو بجلی کی فراہمی کے لیے اس پاور پلانٹ کو چلانے کی ضرورت ہے روسی افواج نے جنگ کے ابتدائی مہینوں میں اس پاور پلانٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا سابق صدر ٹرمپ پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے امریکی تاریخ میں کسی بھی سابق صدر پر فرد جرم آئید ہونے کا یہ پہلا واقع ہے جیوری نے دو ہزار سولہ کی انتخابی مہین کے دوران ایک غیر اخلاقی فلموں کی اداکارہ کو معاملات چھپانے کے لیے رقم ادا کرنے پر سابق صدر ٹرمپ پر فرد جرم آئید کی ہے فرد جرم آئید کرنے کے لیے فیصلہ جیوری کی ووٹنگ پر بنیاد پر کیا گیا فیصلے کے بعد پروسیکیوٹر آفیس نے سابق صدر ٹرمپ سے گرفتاری دینے کا مطالبہ کیا ہے کسی بھی امریکی صدر یا سابق صدر پر فرد جرم آئید ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے ٹرمپ کو اس کیس میں زیادہ سے زیادہ چار سال قید یا جرمانے کی ساتھ سنائی جا سکتی ہے سابق صدر نے اپنے اوپر آئید الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان الزامات کا مقصد انہیں آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے سے محروم کرنا ہے رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹیس آف پاکستان عمر عطا بندیال ملک کو انارکی کی طرف ناندھ کے لیں پہلے سپرین کورٹ کا نورکنی بینچ کم ہو کر سات رکنی ہوا پھر پانچ کا ہوا پھر چار اور کل ایک اور جج نے خود کو الگ کر دیا جو جج صاحب الگ ہوئے ہیں وہ بڑے سینئر ہیں ان کا ایک ثلافی نوٹ بڑا افسوسناک ہے فرد وحید عمران خامواشی اور ملکی بہران پیدا کروا رہا ہے چیف جسٹیس سے گزارش ہے کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اس معاملے میں فل بینچ نہ بنا تو انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا اور ملک افرہ تفریح اور انتشار کا شکار ہو جائے گا آپ اس کا حصہ نہ بنیں چیف جسٹیس قوم کو انارکی کی طرف ناندھ کے لیں یا تو فل بینچ بنائیں تاکہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل نکلے ایسا نہ ہوا تو خطشہ ہے کہ پھر ان کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ایساملیاں توڑنے کا طریقہ ایک آرکل تھا سیاست میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے سیاست میں مل بیٹھ کر فیصلے ہونے چاہیے عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابہ سے خوف زدہ نون لیگ چیف جسٹیس کو دھمکا رہی ہے نون لیگ نے جیسے انیس سو ستانوے میں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات کرنے والے چیف جسٹیس سجاد علی شاہ پر حملے کیے سپریم کورٹ پر دھاوہ بولا ویسے ہی ایک مرتبہ پھر یہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹیس کو دھمکا رہی ہے کیونکہ انتخابہ سے خوف زدہ ہے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ضرورت پرنے پر پوری قوم آئین جمہوریت اور قانون کے حکمرانی کے دفاع کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے عمران خان نے کہا کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے جو اس سازش کے خلاف کھڑی ہونے کو تیار ہیں میری اپنے مقلہ برادری سے خصوصی اپیل ہے کہ آئین پاکستان اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے لیے اسی طرح آگے بڑھ کر کردار ادا کریں جیسا انہوں نے دو ہزار سات کی مقلہ تحریک کے دوران کیا تھا روس نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی خطرات کم کرنے کی غرض سے بات چیت کے لیے تیار ہے ایٹمی ممالک کے درمیان مہاد ارائی کے امکان کو کم کرنے کی کوششوں پر زور دیا روس سمجھتا ہے کہ ایٹمی ممالک کو پانچ ایٹمی ملکوں کے مشترکہ سربراہی بیان کے منافع اقدامات سے گریز کرنا چاہیے ان کا اشارہ تین جنوری دو ہزار بائیس کے امریکہ روس برطانیہ فرانس اور چائنہ کے مشترکہ سربراہی بیان کی جانب تھا جو ایٹمی جنگ کی روک تھام اور اصلے کی دوڑ کے حوالے سے جاری کیا گیا تھا مذکورہ ممالک کو ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا چاہیے جس سے ان کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو اگر ایٹمی ممالک ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں تو ایٹمی مہاد ارائی کے بارے میں پائی جانے والے خدشات کو دور کیا جا سکتا ہے موڈی سرکار میں مذہبی ازادی کے حق کو بری طرح پامال کیا جا رہا ہے ریاست کرناٹک میں رام نوامی تہوار منانے والوں کے جلوس نے مسجد کے باہر نعرے بازی کیا اور منع کرنے پر مسلمانوں سے جھگر پڑے جنونی ہندووں کے جلوس نے افتار کے وقت مسجد کے باہر شدید نعرے بازی اور ہنگامہ آرائی کی جس پر مسجد انتظامیاں اور نمازیوں نے حجوم کو سمجھانے کی کوشش کی جو بے سو ثابت ہوئی جس سے ہنگامہ مزید بڑھ گیا لڑائی سے جار افراز زخمی ہو گئے کرناٹک میں ہونے والے اس واقعے کے بعد بھارت کے مختلف علاقوں میں بھی فسادات پھوٹ پڑے حملہ آوروں نے نعرے لگائے کہ مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے جس پر کشیدگی بڑھ گئی اس کے علاوہ اب تک دوست و ملک کے دیگر حصوں میں ہونے والی پرتشدد واقعات میں دو پولیس کی گاڑیاں چار موٹر سائیکلیں اور ایک کار کو نظر آتش کیا جا چکا ہے جبکہ مسلمانوں کی املاک و جلانے اور دکانوں سے لوٹ مارتی اطلاعات بھی مصول ہو رہی ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کرکٹ میں تک دورانہ رویہ اختیار کرتا ہے جیسے وہ عالمی کرکٹ میں سوپر پاور ہو عمران خان نے پاکستان کے بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ میں شمولیت کے حوالے سے کہا کہ بھارتی بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں سپانسر کی وجہ سے سوپر پاور جیسا گھمن رکھتا ہے بھارت کرکٹ کو سوپر پاور کے تکبر کے ساتھ ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے تلقات کی وجہ سے پاکستانی کرکٹرز آئی پیل کا حصہ نہیں میرے لیے حیران کن ہے کہ بھارتی بورڈ نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو باہر رکھا ہوا ہے جو تکبر کی نشاندہی کرتا ہے بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج سکتا تو ہم کیسے بھیجیں اگر بھارت پاکستان کو آئی پیل کے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا تو پاکستان کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس خود اپنی کوالٹی لیگ ہے ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مسلسل ڈپریشن اور بے چینی انزائیٹی سے دماغ اصل عمر سے بڑا ہو جاتا ہے ماہرین نے جو سب سے بڑا فرق تریافت کیا ہے وہ اصل عمر اور دماغی عمر کے درمیان کچھ سالوں کا فرق ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذہنی تناؤ ڈپریشن اور انزائیٹی یا بے چینی سے دماغ تیزی سے بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کیفیت کو مناسب ویزا اور بردش اور پر امید رہتے ہوئے اس کیفیت کو دور کیا جا سکتا ہے کینگز کالیج لندن کے سائنس دانوں نے برطانوی ڈیٹا بیس یوکے بائیو بینک سے کل ایک لاکھ دس ہزار افراد کا جائزہ لیا ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر جولیان میوز کے مطابق اس میں انہوں نے بائی پولر ڈس آرڈر ڈپریشن اور انزائیٹی کے شکار افراد کی کیفیت اور دماغ کا جائزہ لیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ ہائی پولر ڈس آرڈر کے مسلسل مریضوں کا دماغ تیزی سے بڑا ہوتا ہے یون ڈپریشن اور ہائی پولر کیفیت بطور خاص دماغ کے اصابی صحت کو شدید متاثر کرتی ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ایسے افراد بردش کو عادر پنائیں دوستوں اور عزیزوں میں وقت گزاریں اور تنہائی کو حاوی نہ ہونے دے اس طرح ان کا دماغ تا دیر جوان رہ سکتا ہے پاکستان میں رمضان کا چاند ہمیشہ سے ایک معمہ رہا ہے جدید سائنسی طریقوں اور دجنوں علماء کی موجودگی میں بھی رمضان اور عید کا چاند دھوننا انتہائی مشکل کام سمجھا جاتا ہے لیکن تین صدیوں پہلے چاند دیکھنا انتہائی آسان تھا جدید سائنسی ایجادات کے بعد بھی پاکستان میں ہر سال مختلف مقاطبے فکر کے علماء رمضان اور عید الفطر کے مختلف طریقے مقرر کرتے ہیں جس کے باعث اکثر اوقات ملک میں لوگ ایک وقت میں عید نہیں مناتے اس سال بھی رمضان کے چاند کا اعلان انتہائی تاخیر سے ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کو ترابی اور سہری کی تیاری میں شدید مشکلات دے پیش آئیں سن کے قدیم شہر مہراب پر کے علاقے حالانی میں ایک قدیم مسجد جسے غلام عبدالنبی کلہوڑوں نے تین سو پچاس سال پہلے تعمیر کروایا تھا اس کے مہراب میں دائیں اور بائیں جانب دو چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں پرانے دور میں ان کھڑکیوں سے ایک میں انتہائی کا چاند اور دوسری کھڑکی سے تیسنے دن کا چاند دیکھا جاتا تھا کہتے ہیں کہ جیسے ہی مغرقے بگت آپ ان کھڑکیوں کی سید میں دیکھتے تھے تو فوراں چاند دکھائی دینے لگتا تھا آپ کو اپنی نظر بھٹکانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی انہی دو چھوٹے مہرابوں کی وجہ سے اس مسجد کو مہراب والی مسجد کے نام سے پکارا جاتا ہے ہالینڈ میں گول رنوے سے متعلق کیے جانے والے تجربات کے مصور ریزلٹ سامنے آگے ہیں آزمائشی پروازوں نے کامیاب لینڈنگ کی ہے گول رنوے کے متعلق تجربات کے بعد سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ گول رنوے سے ائرپورٹس پر ایک ساتھ کئی تیاروں کی لینڈنگ ممکن ہوگی رنوے سے مخالف ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر بھی کابو پانے میں بڑی مدد ملے گی مستقبل کے رنوے سے ایک دائدے کی شکل میں ہوگی گول رنوے کے بائیس بھی ایک وقت تین تیارے ائرپورٹ پر اتر سکیں گے یا پھر وہ اڑان بھر سکیں گے گول رنوے کی وجہ سے تیارے کسی بھی سمت سے ائرپورٹ پر اتر سکیں گے اس طرح تیاروں کو اترتے وقت مخالف سمت کی ہوا کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی درپیش نہیں ہوں گے بھارت میں ایک بدبخف بیٹا اپنی نوے سالہ کرونا کی مریض ماں کو مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑایا بھارتی میڈیا کے مطابق یہ انسانیہ سوز واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر اور انگ آباد کے نواہی علاقے میں پیش آیا جہاں یہ خاتون نیم مردہ حالت میں جنگل میں پڑی محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو ملی اور انہوں نے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں پہنچایا ہاسپٹل میں ہوش میں آنے کے بعد خاتون نے بتایا کہ مجھ میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی جس پر اس کا بیٹا اسے اٹھا کر جنگل میں پھینک گیا پولیس نے خاتون کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تعلاش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق خاتون ایک گھنٹے تک جنگل میں لا وارث پڑی رہی تاہم وہ خوش قسمت تھی کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی نظر اس پر پڑ گی اور وہ اسے ہاسپٹل لے آئے موسیقی 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 تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی